بہنوں اور بھائیوں نہ صرف دہلی کے یا وہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں لیکن لاکھوں لاکھوں بھارت واسی جو ان ساتھ کے دوارہ اس سمارہوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس خوشی کے دن ہمارے سنگ شامل ہیں اور ساتھ ہی میں اپنی آواز وہاں بھی پہنچانا چاہتی ہوں جو نہ ریڈیو دوارہ نہ انسیت لیکن ہردے کے دوارہ پہنچتی ہے جو لاکھوں لاکھوں ہندوستانی بھائی اور بہن ہمارے دیش کے باہر رہتے ہیں آج کا دن ہماری چھتیسویں سوطنطرتہ دیوست کا ورش گانٹ ہے اور ہم اور آپ یہاں اس اتحاسک لال قلعے پر کھڑے ہیں جو سوطنطرتہ کی بھاؤنا کا پرتیک رہا اٹھارہ سو اٹھاون سے لے کے اور بعد میں گانڈھی جی کے نیترت میں جو آندولن ہوئے شانتی مہر نیتا جی سبحاش بوس نے جو اپنی فوج بنائی اور جہاں بھی بھارت واسی تھے ان کے رہدے میں ایک ہی وچار تھا کیسے ہم ساتھ ہو کے اور اس لال قلعے پر آزاد بھارت کا جھنڈا پہتھرائیں چھتیس ورش پہلے جب آہر لال نہروں نے پہلے دفعے وہ پھیرایا یہاں پہ ان کا سنبند اس کے پہلے سے بھی لال قلعے سے بندھا تھا جب یہاں پہ ہمارے قیدی بند تھے اور ان کی بچاؤ کے لیے وہ اور اور ہندوستان کے بڑے لوگ آگے بڑھے تھے آج کا دن ہے ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنسو کا دن ہے ان کے لیے جو کروڑوں کی سنکھیا میں جنہوں نے اپنی جانے دی چاہے آزادی کی لڑائی میں چاہے آزادی کے بعد اس آزادی کو بچانے کے لیے ان لاکھوں کے لیے جو گھائل ہوئے جن کے پریوار برباد ہو گئے لیکن بھارت آنسووں کا دیش نہیں ہے آج کا دن ہے جب ہم گورف کرتے ہیں کہ نہ ہم نے آنسووں سے اپنی درشتی کو دھندلہ بننے دیا نہ اپنے گھاؤں سے گھبرائے بینا پٹی باندھے بینا رکے ہر کشت کا ہر خطرے کا سامنا کرتے ہوئے یہ دیش آگے بڑھا ہے چاہے سیما کی لڑائی ہو چاہے ودیشی حکومت سے لڑائی ہو اور آج چاہے غریبی اور آرثک پچھڑے پن نائنصافی اور ظلم سے لڑائی ہے بھارت نے ہمیشہ اپنے غم کو پیا اور ہمت سے بھارت کے اتحاس بھارت کی پرمپرہ پر گورف کرتے ہوئے مضبوطی سے ہم نے اپنے پیر آگے بڑھائے ہیں آج کوئی کشت سے ہم بچے نہیں ہیں کوئی خطروں سے ہم بچے نہیں ہیں آپ میں سے ہر ایک جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو ہمارے کلوروں کسان بھائی ہیں کلوروں مزدور بھائی ہیں بہت سے وہ جو بے روزگار ہیں جو ہماری مہلائیں ہیں یا ہمارے ہری جن پچھڑی جاتی کے لوگ ہمارے عدیباسی بھائی اور بہن یا جو بھی ہیں جہاں تک آزادی کے پھل پوری طور سے نہیں پہنچ سکے جہاں پہ ادیوگ نہیں پہنچ سکے جہاں پہ آدھونیتہ نہیں پہنچ سکی لیکن اس لڑائی میں ہم سب سنگ ہیں آج ان سب کے طرف ہمارا دھیان ہے اگر یہ کام پورے نہیں ہو سکے تو اس وجہ سے نہیں کہ اچھا نہیں تھی یا پریاس نہیں تھا لیکن اس وجہ سے کہ اتنا بڑا کام کوئی جادو سے یا ایک دن میں نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ ایسے کام کتنی بھی اچھا ہو کتنا بھی بڑا پریاس ہو اس میں سمیں لگتا ہے اور اس کی گتی اس کی رفتار کون تے کرتا ہے ہماری اچھا نہیں لیکن لوگوں کا سہیوگ اگر لوگ ساتھ کھڑے رہیں گے اگر لوگ وہ گن دکھائیں گے جو انہوں نے آزادی کی لڑائی میں دکھائیں یا ہماری اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایک ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے بہادر افسران اور جوانوں کے پیچھے ہماری سینوں کے پیچھے اگر وہ بھاؤنا اس غریبی کی لڑائی میں بھی اس بھارت کو اوپر اٹھانے کی لڑائی میں بھی وہ دکھائیں تو ہم اور تیزی سے آگے بڑھیں ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ بھاؤنا ہمیشہ نہیں دکھتی ہے دیش کے جو سب سے بڑی کمزوری تھی ہمارے اوپر جب ودیشی راجی تھا تو ان کی کیا کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے دھرم کے نام سے یا کوئی اور کارن ہمارے بیچ میں مدبھید ڈالیں جس میں جو یہ سینہ تھی شانتی مہ سینہ گاندھی جی کی سینہ آزادی کی سوطنتر تا سینکوں کی سینہ یہ دربل ہو جائے ان کے جال میں ہم نہیں فسے بیچ بیچ میں ہوتا رہا کچھ نہ کچھ گربر دنگے بھی ہوئے لیکن عام طور سے ہم اپنے چنی ہوئے راستے پر آگے بڑھے جب آگے بڑھتے ہیں کسی یاترہ پر تو بہت سے راستے دکھلائی پڑتے ہیں کچھ بڑے کچھ پکڈنڈی اور ہر سمیں ہمیں چننا ہوتا ہے کہ کس راستے پر اپنے پیر آگے بڑھائیں گے ہمارا جیسا دیش جو اتنی غریبی میں تھا اتنا دبا ہوا تھا اور ڈرہ ہوا بھی تھا ایک سمیں اس کے لیے بہت سے راستے سامنے نہیں ہیں واسطہ میں تو ایک ہی راستہ ہے وہ ایک تا کا راستہ ہے جو قوم کو سماج کو دیش کو مضبوط کرے جو خطرے سے نہیں ڈڑے جو کشت سے نہیں ڈڑے کشت آزادی کے پہلے بھی تھے اور بہت سے آج ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور دیش میں ہیں جو آزادی کے بعد پیدا ہوئے جن کو کرپنا بھی نہیں ہے کہ کس پرکار سے اپمان ہوتا تھا اور غریبی کا سچی چتر کیا ہے اس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آج غریبی دیش میں ہے لیکن ساتھ ساتھ مدھیم ورگ مضبوط ہوا ہے سنکھیاں میں بھی اور اس کی طاقت بھی بڑھی ہے آج کچھ بے روزگاری ہے لیکن بہت سے لوگوں کو روزگاری کے نوکری کے آگے بڑھنے کے اچھے موقع ملے ہیں اور مل رہے ہیں اور جتنا کام آگے بڑھے گا جتنا وکاز بڑھے گا اتنے ہی وہ موقع آگے بڑھیں گے ہمارے دیش میں جہاں ہمیں ہاتھ بھیق مانگنے کے لیے لمبا کرنا پڑتا تھا آج ہم اپنے دیش میں وہ اناج پیدا کر سکتے ہیں لیکن کافی نہیں ہے جن سنکھا بھی بڑھ رہی ہے زمین کی بھی زیادہ ضرورت ہے اناج کی بھی شکشہ کی بھی سواس کے پربند کی اور بہت سی چیزیں جن کو پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے آج وہ سب چیزیں آوشک وسطو ہو گئی ہیں ہر ایک ویقتی کے لیے ہر ایک پریوار کے لیے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ سب جو بھی ہمارے پاس تھوڑا بھی ہو اس کا بٹوارہ اس پرکار سے ہو کہ کسی کو چاہے کشت ہو کمی ہو لیکن بے انصافی کم ہو نیائز ادھک سے ادھک لوگوں کو ملے اس کوشش میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج ہمارے دشمن کیا ہیں ہو سکتا ہے کہ بہاری دشمن بھی ہیں اور ہوں گے غریبی تو پرانا دشمن ہمارا اور دوسرے ہمارے جیسے دیشوں کا دشمن ہی ہے آرثک پچھراپن بھی دشمن ہے لیکن کس چیز نے بھارت کو پہلے کمزور کیا تھا جس سے ہم نے آزادی کھوئی وہی آج بھی ہے جو بھارت کو کمزور کر سکتا ہے اور کر رہا ہے وہ ہے جو دھرم کے نام سے انیکتہ آتی ہے وہ ہیں جو بھاشا کے نام پرانتیتہ کے نام جاتیواد کو لے کے آپس میں بھائی بھائی کے بیچ میں نقلی دیواریں کھڑے کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں میرے بھائی اور میری بہنوں اور پیارے بچوں کون دیش ہے جو بنا ایکتہ کے بنا کڑی محنت کے آگے بڑھ سکا ہے ہم چاہتے ہیں ہماری سینہ مضبوط ہوں کس لیے کسی پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں ہم اپنی سینہوں کو بچانے کے لیے اپنے دیش کو سرکشت رکھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ادیوگ بڑھے کرشی کا ادھ پادن بڑھے جس میں لوگوں کو نوکری ملے جس میں وہ سمان پیدا ہو جس سے سب کے جیون ستر میں کچھ اونچائی آئے کچھ آرام اور سکھ آئے ہم شانتی میں دیشیں اور شانتی کی بھاونا کیول اپنے دیش میں نہیں دور دور ہم وشو میں چاہتے ہیں لیکن یہ کب ہو سکتا ہے جب یہ جو گھن کے طری افوا بازی پھیلتی ہے انیائے کی آواز اٹھتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ کبھی کبھی انیائے ہوتا ہے ہم کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی اتیچار ہوتا ہے ہم کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی بھشت اچار بھی ہے لیکن ان سے لڑنے کا کیا طریقہ ہے کیا کمزور سرکار ان سے لڑ سکتی ہے کیا وہ سرکار جس پہ سویم ہر سمیں حملہ ہو رہا ہے وہ غریبوں کو سرکشت رکھ سکتی ہے ارک زنکھیا کے لوگوں کو بچا سکتی ہے کیا وہ سرکار اس دیش کا ساری دنیا میں سر اونچا کر سکتی ہے سمیں آیا ہے اصل میں تو کبھی گیا نہیں تھا لیکن آج پہلے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا میں خطریں بڑھ گئے ہیں جن خطروں کا جن کشتوں کا سامنا ہم اور آپ اور وشیش کر کے جو زیادہ غریب پچھڑے ہوئے طبقے ہمارے دیش کے ہیں جن کا سامنا ہم کر رہے ہیں کم اور بیش وہی ستھی ساری دنیا میں ہے دھنی سے دھنی دھنی اور مضبوط سے مضبوط دیشوں میں آج بے روزگاری ہے بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں آرٹھک ستھی سنتوش جنک نہیں ہے بہت سے دیش جانے کا مجھے موقع ملا ہے اور جہاں نہیں بھی میں پہنچتی ہوں یا ہمارے دوسرے منتریگن نہیں پہنچتے ہیں ان کی بھی خبر تو ہر سمیں آتی ہے ہر ایک کے من میں چنتہ ہے لیکن ان سب چنتہوں کے اوپر ایک بہت بڑی چنتہ ہے کہ یہ ہماری منش جاتی جس نے اتنی جس نے گیان اپنا بڑھایا اپنی کشمتہ بڑھائی یہ کدھر جا رہی ہے کیا یہ خود کشی کرنے جا رہی ہے یا اس سندر ہماری اس پرتوی کو سماپت کرنے جا رہی ہے یہ پرشن اب ادھک سے ادھک لوگ سوچ رہے ہیں اور دنیا کی رازدھانیوں میں اور دوسرے نگریوں میں اس کے آندولن اس پر لکھا اس پر بولا جا رہا ہے تین بڑے خطرے ہیں ایک تو جو اوزار ہتھیار بڑے سے بڑے پرکار کے جو منوشہ جاتی کو اس کی عمارتوں کو اس کے شہروں کو اس کے کھیتوں کو برباد کرتے ہیں وہ ہتھیار بہت بڑی طرح سے جمع کیے جا رہے ہیں دیشوں میں دوسرے جو امیر اور غریب دیشوں کے بیچ میں انتر بڑھتا جا رہا ہے ہمارے دیش میں اور غریب دیشوں میں بھی یہ انتر ہے ہم کسی سے یہ چھپاتے نہیں ہیں لیکن ہم کم سے کم اس کوشش میں لگے ہیں کہ سماج واد کے طرف ہمارا دیش جائے اور ہمارے سماج واد کے مکھے مانے ہی یہ ہیں کہ یہ انتر کم ہو برابری زیادہ سماج میں آئے اور آزادی کے پھل گھر گھر اور وقت ہر ایک وقت تک پہنچیں تیسرا خطرہ وہ ہے کہ لالچ میں چاہے کوئنہ نکال نہ ہو چاہے تیل نکال نہ ہو چاہے دوسرے دیشوں کے تیل پر ہماری آنکھ ہو یا دوسرے کوئی چیز ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آج ہم جو کر رہے ہیں اس کا کیا پربھا کیا اثر پڑے گا آتے ہوئے پشتوں پہ آتے ہوئے یگوں پر یہ تین مکھے باتیں ہمارا گورو ہے کہ ہم بھارت واسی ہیں بھارت ایک دیش ہے کوئی دوسرے دیش وں سے کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے دوسرے دیش سے زیادہ سندر نہیں ہے کیا اس کی مہانتہ رہی ہے کیا اس کے گن رہے ہیں جس نے اس کو صدیوں میں ہزاروں سال سے بچایا رکھا ہے اور ہر کشت کا سامنا کرنے کو ہماری غریب جنتہ کو شمتہ اور طاقت دی ہے وہ ہے ہماری پرانی پرمپرا کے جو اونچے آدرش تھے بھارت نے انسان ہوتے ہوئے ویقتی گت روپ سے چاہے ہزاروں غلطیاں کی ہوں لیکن ہمیشہ ہماری آنکھ ایک اونچے دھے پر رہی ہے اور وہ کیول بھارت کی ایک تا نہیں لیکن تمام جتنی پرشن ہیں ان کو ہم نے ایک بہت ساری منوش جاتی کو دیکھتے ہوئے اس میں دھانچے میں ہم نے اس کو دیکھتے ہیں بھارت کی پرمپرہ رہی ہے شانتی کی ایک دوسرے کی وچار دھارہ کو برداشت کرنے کی سب لوگوں کو سن لے کے چلنے کی اور کیول منوش کو نہیں جانوروں کو پودوں کو یہ رہی ہے ہماری پرمپرہ چاہے آپ گوتم بدھ کی شکشہ کو دیکھیں چاہے آپ سکھوں کے بڑے گروہوں کی شکشہ کو دیکھیں چاہے آپ سمراج اشوک نے جس پرکار سے اپنا سندیش سارے دیش میں پھیلایا یا اکبر بادشاہ نے جس طرح کے ہر دھرم کے لوگوں کو اپنے دربار میں لیا اور ان کے وچاروں سے لاب اٹھایا اس دیش کو مضبوطی دی چاہے پھر آج شریع اوربندو کی ورش گانٹ بھی کنھی دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک بڑا خرانتی کاری جو ایک سمیں ہنسا میں مانتا تھا وہ وچار رکھتے ہوئے آزادی کا پریم رکھتے ہوئے ادھی اتنکتہ کے طرف بھی مڑے اور دیش کا منوبل کیسے اوپر کرے دیش کی اندرونی شکتی ہے اس کو کیسے بڑھائے اس کے طرف بھی دھیان دے اور پھر گانڈھی جی جنہوں نے وہ مولی جو سب دھرموں میں پائے جاتے ہیں بھائی چارے کے شانتری اور مہتری بھاؤنا کے اور اہنسا کے ان کو آزادی کے لڑائی کے اوزار بنایا ہم آزادی کے لیے لڑ رہے تھے ہمارے پاس بندوخ اور توپ نہیں تھی ہمارے اوزار تھے ہماری ایک تھا ہمارا دیش پریم اور ہمارا اپنے دھے کے طرف لگن اور نشٹہ وہ اوزار کیا ہم نے کھو دیے ہیں کیا آج وہ دیش پریم نہیں ہے کیا آج ہم تیار نہیں ہیں وہ قربانی دینے کو آج کل بہت سے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں بہت سے بچے بہت سے نوجوان میری آواز سن رہے ہوں گے ان سے میری پکار ہے لیکن آپ سب جو بڑی عمر کے بھی ہیں کچھ کو پرانے دن یاد ہیں اور کچھ نے شاید نہیں دیکھے لیکن ہم کو ایک سوط میں بند نہ ہے دیش پریم کے لیے دیش کی شکتی کے لیے جو پرانتیت بہر رہی ہے جو راج نیتک لاب کے لیے لوگ دھرم کا نام لیتے ہیں یا سماج کا نام لیتے ہیں یا بھاشا کا نام لیتے ہیں یا کیول توڑ پھار سے ہی کوئی آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ اس سے شاید نام سمچار پتر میں آ جاتا ہے کچھ دھوم دھام ہو جاتی ہے لیکن ہم کو دھوم دھام چاہیے یا ہم کو اپنے دیش کو مضبوط بنانا ہے ہم کو اپنا نام اخبار میں لانا ہے یا ہم کو اپنے دیش کو چمکانا ہے یہ آج آپ سب کو چننا ہے اور مجھے وشواس ہے کہ جیسے بچوں نے اور بڑوں نے آزادی کی لڑائی میں اور جب بھی ہماری اوپر حملہ ہوا ہے اس کا مضبوط سے سامنا کیا ہے آج وہ ہی شکتی ان کے بھی تر ہے آج جو بھارت کے پراشین مون لے ہیں ان کو ہم کو مضبوط بنانا ہے ہم بھارت یہ ناگ رکھیں اور ہم میں سے کسی کو کبھی نہ وہ کام کرنا ہے کبھی نہ وہ شبد بولنے ہے کبھی وہ وچار بھی کرنا نہیں ہے جس سے بھارت ماتا کا سر جھک سکتا ہے ہمارے اوپر ایک زبردست ذمہ داری ہے اپنے لیے نہیں لیکن آتے ہوئے لوگوں کے لیے بھارت کوئی پانچ سال دس سال سو سال جینے کا دیش نہیں ہے ہزاروں سال جیوت رہا ہے اور ہزاروں سال اور اس کو جیوت رہنا ہے اس کے لیے آج ہم کو اگر تتقال میں تیاغ کرنا ہے بھوش کے لیے اس تیاغ کے لیے اس سیوہ کے لیے میں آپ کو پکار دیتی ہوں اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس میں ہم اور آپ کچھ بھی ہماری وچار دھارہ ہو راج نیتک مد بھید ہو یا دوسرے مد بھید ہو ایک ہو کہ ہم بھارت کی کہ سینک بنے ہم وردی نہیں پہنتے ہیں جو وردی پہنتے ہیں ان کا ہم آدر کرتے ہیں اور ان پر ہمارا گورف ہے لیکن ہم ان سے کم سپاہی نہیں ہیں اس بھارت کو آگے بنانے کی لڑائی میں تو پھر سے میری یہی پراتھنا ہے کہ ہم ایک ہوں ہم مضبوط ہوں ہم زندہ دل سے اور ہستے ہوئے خوشی سے کشت کو سہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اس سندر دیش کو اور سندر بنائیں اس کو صاف کریں جو بھی اس میں گندگی ہے چاہے سلک کی گندگی ہو گھر کی گندگی ہو دل کی اندر گندگی ہو ہر ایک کو ذمہ داری سویم لینی ہے ہماری عادت ہو گئی ہے کہ دوسرے کو دوش دیں دوسرا غلط کام کر رہا ہے ہر ایک اپنے دن سے پوچھے کہ کیا ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں کے نہیں کیا ہم اس غلط کام کو روک لگانے کے لئے تیار ہیں کے نہیں چھوٹا سا چھوٹا آدمی ہو بڑا سا بڑا آدمی ہو یہ ہمیں سوچنا ہے اور یہ سوچیں گے اور ہر ایک اپنے میں پریورتن لا سکے گا تو پھر کیا سماج میں پریورتن نہیں آئے گا کیا دیش میں پریورتن نہیں آئے گا یہ ہے ایک پرشن جو آپ کو اپنے حردے سے پوچھنا ہے تو پھر سے آپ سب کو یہ دن مبارک ہو اور اس کی خوشی میں آپ تیار رہیں ہر کشت ہر بھائے کا سامنا کرنے کو اور اپنی پوری طاقت لگانے کو اس بھارت کی ایک تا کو مضبوط کرنے کو اس بھارت کو دنیا میں چمکانے کے لیے میں آپ سکو دھنیواد دیتی ہوں اور سب کو اپنی شب کام نائے دیتی ہوں